اور قبر کا برسی بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کی انسال سواب کی مجلس بھی ہے قبر کا حال کون جانے مردہ ہمیں کیا بتا قبر میں کیا ہوتا ہے تو ہم اگر انسان کا یقین خدا پر سٹرونگ رہے گا تو اس کا چھوٹا عمل بھی اس کی قبر کو روشن کر دیتا لیکن اگر اس کا یقین ضعیف ہے اور وہ بہت نیکیاں بھی کرتا رہے لیکن شاید دنیا کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے لیے تو اس کی قبر روشن شاید نہ ہو ایک بسم اللہ بھی اگر کوئی بچہ پڑتا ہے تو اس کے اجداد کی قبر سے عذاب ختم ہو جاتا ہے اگر ایک بچے کو آپ تربیت دیں تو اس کے حضرت عیسیٰ نبی خدا گزر رہے ہیں دیکھا ایک قبر میں عذاب ہے کافی عرصے کے بعد دوبارہ گزرے تو دیکھا قبر میں عذاب نہیں کہا پروردگار کیا ہوا کس کا عذاب کہا اس کا ایک بیٹا تھا اس نے ایک جگہ پر پل ٹوٹا ہوا تھا لوگ گزرتے تھے اس نے صحیح کر دیا لوگ گزرنا شروع ہو گئے اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب آیا یعنی ایک کوئی کام آپ ایسا کریں کہ اس کا صواب اس کو دے ہمیں نہیں پتا اجزان محترم واقعاً قبر کا معاملہ یہاں سے جانے کا معاملہ اس لئے آپ دیکھیں کہ روایہ حضرت سیدہ جو پریشان ہے نگرانے کیوں ہے وہ اس لئے ہمیں متوجہ کرانا چاہتی ہیں آخرت کی طرف قیامت کی طرف ایک شخص نے اپنی زوجہ کو حضرت سیدہ کی خدمت میں دیا بارہل یہ میں حدیث کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا بارہل وقت بھی جو ہے وہ اور شبہ شہادت بھی ہے یقیناً صبح سے رحمت الائی ہے البتہ بارش رحمت الائی ہے لیکن بارہل جہاں پہت زیادہ ہو ان کو بتا چلتا ہے کہ یہ رحمت کیسے نازل ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ بارہل جہاں رہتا ہے آدمی اس کی ارسان یوز ٹو بھی ہو جاتا ہے شخص نے اپنی زوجہ کو حضرت سیدہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ان کو بتائیں کہ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہ میرے عمل ہیں ہمارے کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں وہ آئے خاتون بی بی نے کہا کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرو کرتا ہو اور جس چیز سے ہم نے منع کیا ہے اسے چھوڑ دے تو وہ ہمارا شیعہ ہے اب جب یہ اسے پہنچا تو اس نے دیکھا بھی ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز تو وہ میں عمل نہیں کرتا اور ہر چیز جو آپ نے بولا چھوڑتا تو گریہ کرنے لگ گیا رونے لگ گیا اور کہا دوبارہ اپنی زوجہ کو بیجا کہا کہ اگر ایسا عمل نہ ہو جیسا آپ نے کہا ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا تو وہ جب آیا تو بی بی نے کہا کہ جو ہمارا ماننے والا ہو مگر اس کا عمل ویسا ہے نہ ہو کہ جیسا ہم بہت چاہتے ہیں تو پہلے اسے اس کی زندگی میں عذاب آئے گا اس کی زندگی میں اس کے اوپر امتحان آئے گا کہ جو اس نے غلطیاں کی ہیں وہ سافت ہے اور اگر اس کی زندگی کے اندر جو اس کے اوپر پریشانی مشکلات اس کے گناہوں کو نہ دھو پائیں تو پھر قبر میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر عالم برزخ کی مشکلات اس کے گناہوں کو نہ دھو پائیں تو وہ قیامت میں جہنم کی آگ میں کچھ عرصے تک جلے گا اب یہ سننا تو بڑا آسان ہے ایک دنیا میں ایک سوئی چپتی ہے کتنی تکلیف ہوتا ہے پاؤں میں چھوٹا تا کانٹا چپ جائے انسان بلک اٹھتا ہے دنیا میں دنیا کی تکلیف عذاب قبر ایک چنگاری برداشت نہیں کر سکتا بہت بڑے عارف تھے اس فہان کے انہوں نے وظیفہ لیا اپنے استاد سے کہ میں عالم برزخ کو دیکھوں اس فہان کا بہت مشہور قبرستان ہے تختیف آلات وہاں گئے ایک کمرے میں جا کر وظیفہ کر رہے تھے سخت سردی ایک قبر کو لے کر آئے مردے کو لے کر آئے بڑھ دیا کہ صبح دفنائیں گے ایک شخص کو بٹھا دیا قرآن پڑھتا رہے تھوڑی دور دیکھا کہ دو ملائکہ آگ کے گولے لے کر اس کو مارنے آئے کہہ رہا اس نے ایک مارا اس نے ایسی چیخ ماری کہ مجھے لگا پوری دنیا ہل گئی ہے لیکن جو شخص قرآن پڑھا تھا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا مجھے نظر آ رہا تھا اور کہہ رہا میرے اوپر اتنا لرزہ بدن کے اوپر تاری ہوا کہ میں اس کو چیخ رہا ہوں کہ مجھے آن سے بھار نکالو مگر اس کی شمجھ میں نہیں آ رہی میں نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور اپنے آپ کو بھار نکال نکال کر بڑی مشکل سے پہنچا اور ہسپٹل میں کئی دن رہا میرے استاد میرے پاس آئے اور کہا کہ تم ایک لمحہ برداشت نہیں کر پائے آلم برداشت کہنا آسان ہے وہ خدا کی بارگہاں میں پنام آئے ان کی بارگہاں میں اہل بیت کا واسطہ دے نہیں ہے میرے حمل اچھے اگر وہ کرم کریں گے تو میں اس لیے پہترین موت عزیزان محترم شہادت ہے انسان شہادت کی تمنا کہ اللہمارزخنا شہادت وہ ایک شہید جس کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا عجیب شہید ہے آپ نے اس کا نام سنا ہو کا جوانوں نے شاید اسی دور کا شہید ہے بی بی زینب طرح اللہ کے روزے کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دی جوان ہے اٹھائیس سال کا چھبیس اٹھائیس سال کا جوان ہے شہید ہے جب وہ جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کو جانے نہیں دیتے ماں اس پر جاتا ہے واپس آ جاتا ہے ماں راضی نہیں ہوتی نام کیا اس کا نام اس کا موسن ہے وہ اپنی ماں سے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ نے میرا نام موسن کیوں رکھا تھا آپ نے میرا نام مجھے جانے دے میں کل بھی اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو اس کی ہر اب مشہد کی ویڈیو تھی جس میں وہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ اس کی زوجہ اس کی وائف نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دعا مانگی اللہ اکمان کہتا ہے خب رہنے دو میں نے جو دعا مانگی کہتا ہے نہیں تم نے کیا دعا مانگی کہتا ہے نہیں پوچھو رہنے دو کہتا ہے کچھ تو بتاؤ تم نے کیا مانگا ہے امام سے کہا جو میں نے مانگا ہے اس کا پہلا لفظ شین ہے کہا دوسرا لفظ ہے جس سیدہ وہ سختیاں برداش کر کر ان کے ماننے والے کہا میں نے اپنی ماں سے بولا آپ مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہی ہیں آپ نے میرا نام موسن کیوں رکھا تھا مگر وہ موسن کی وجہ سے نہیں رکھا تھا جو درو دیوار کے درمیان میں آ گیا تھا اور پھر اسے اجازت دی اور پھر وہ گیا اور کیا شان سے شہید ہوا اور کیا شان سے اس کا جنازہ آیا اور کس طرح اسے دفن آیا کہ یہاں ازادانہ نے محترم آئیں آج شب ہے یہ گھر ہے اہلِ بیت کا کہ جہاں بڑا غم ہے بی بی کہتی ہیں فضہ سے فضہ میں جا رہی ہوں کمرے میں اگر مجھے آواز دینا اگر تو میرا جواب آئے تو ٹھیک ہے نہیں آئے تو سمجھ لینا میں دنیا سے چلی گئی ہاں عزیزان محترم یہ کتنا سخت تھا کہ جب بچے گھر آئے تو دیکھا کہ ماں دنیا سے جا چکی ہے بچے نہ جانے کس طرح توڑتے ہوئے اپنے بابا کے پاس گئے ارے وہ کائنات کا امام جو انگلیوں سے خیبر کو کھاڑتا ہے جیسے ہی یہ خبر سنی مہکے وال زمین کی طرف آئے ارے وہ علی سنبھل نہ پایا وہ علی کہ جو فاطمہ کے ساتھ تھا یہی تو وجہ تھی کہ وسیعت جب میری بی بی وسیعت کر رہی ہے تو دیکھا کہ مولا کے آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں بی بی نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا کہا یہ کیا کر رہی ہے فاطمہ کہا مظلوم کے آنکھوں کے آسو بدن کو شفا دیتے ہیں میں اپنی شفا کے لئے ہاتھوں کو آگے کر رہی ہوں آزاد آران محترم میری بی بی نے جو وسیعتیں کی تھی وہ کیا تھی کہا علی مجھے رات کو غسل دینا مجھے رات کو کفن دینا مجھے رات ہی کو دفن کرنا ہاں عزیز آران محترم میرا مولا آیا رات کی تاریخی ہے بعض روایات بیان کرتی میرے مولا نے کہا بچوں کو دیکھو بچوں گریہ مت کرنا دشمن پہچان جائیں گے دشمن کو پتا نہ چلے نہیں جانا چاہتے تھے کوئی آئے تو کہنا کل جنازہ ہوگا ہاں افسی شف کی تاریخی میں میرے مولا غسل دے رہے ہیں اچانک سے مولا نے سر دیوار پر لگایا اور گریہ شروع کر دیا ارے پوچھا آپ کیوں گریہ کرتے ہیں آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ گریہ مت کرو آہستہ کہا فاطمہ اپنے زخم ساری زندگی مجھ سے چھپاتی رہی ارے مجھے نہیں پتا چل پایا غسل دیا گیا کفن دیا گیا کفن دے کر اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے جدا ہونا چاہتے ہیں امام حسین ایک کنارے پر کھڑے ہیں نہیں آتے ارے جب تک ماں بلائے گی نہیں نہیں آئیں گے ہاں ایسے میں کیا بیان ہوتا ہے کفن کے بند ٹوٹتے ہیں دو ہاتھ بلند ہوتے ہیں ارے ارے حسین آؤ حسین آتے ہیں ارے میں کہوں گا یا سیدہ ارے یہاں تو مدینہ ہے یہاں تو آپ حسین کو بلا رہی ہیں ارے کرملا ہو قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہے Ы موسیقی